السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو آپ غور سے دیکھئے اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں کچھ بتخ جو ہے ایک پل سے گزر رہے ہیں اور گزرتے گزرتے بہت سارے بتخ جو ہے نیچے ندی میں گر جاتے ہیں کوئی چل رہا ہے چلتے چلتے کوئی فار ہو گیا اور کوئی گر گیا اس کو دیکھ کر آپ کو کچھ یاد تو ضرور آیا ہوگا اگر یاد نہیں آیا ہے تو میں آپ کو یاد دلا دوں اور آپ کو بدلا دوں کہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی اور زیادہ مشکل اور اس سے بھی بہت ہی زیادہ تنگ راستہ قیامت کے دن پل سے رات کا راستہ ہوگا جس راستے کے بارے میں پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ پلسرات سے ہر کسی کو گزر کر کے جانا ہے نیچے جہنم ہوگی اور اس جہنم کے اوپر پلسرات قائم ہوگا اور پھر اسی سے گزرنا پڑے گا وہ اسپنی چوری سڑک یا روڈ نہیں ہوگا بلکہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا جس پر سے ہر کسی کو گزرنا پڑے گا اور ساتھی ساتھ سر پر گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا اور اس بوجھ کو لے کر پلسرات کا راستہ تیہ کرنا پڑے گا اب سوچیں تھوڑا سا کہ بال سے زیادہ باریک وہ راستہ ہے اور تلوار سے زیادہ تیز دھار والا ہے اور گناہوں کا بوجھ جو آپ نے ہم سب نے دنیا میں کمایا ہے کیا ہے ہمارے کرتود وہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور پھر ان سب کو لے کر کے پھر وہ پلسرات پار کرنا پڑے گا حدیث پاک میں ہے کہ وہ پلسرات کو پار کرنے کا منظر اس طرح ہوگا کہ کوئی اس پلسرات کو اس طرح پار کرے گا جس طرح بجلی چمکتی ہے کہ ابھی یہاں چنکی اور فوراں ایک نظر میں کافی دور چنکی تو اس طرح تیزی کے ساتھ وہ پار ہو جائے گا یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو بہت زیادہ متقی پریزگار لوگ ہیں اور جو اس سے کم درجے کے نیک بندے ہوں گے وہ اس طرح اس کو پار کریں گے جس طرح تیز گھوڑا دوڑتا ہے اس سے جو کم ہوں گے وہ اس طرح پار کریں گے جس طرح آدمی پیدر چلتا ہے اس سے کم تو جس طرح کوئی گھٹنے کے بل چلے گا کوئی چیوٹیوں کی طرح چلے گا اور جو نہیں ہوگا کسی کے پاس جو نیکی نہیں ہوگی وہ چل نہیں پائے گا اور نیچے جہنم میں گل جائے گا اللہ کو کتنا تردناک بھیانک منظر ہوگا وہ پلسرات کا یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم اپنے آمال کا جائزہ نہیں لیتے ہیں گناہوں میں اتنے ملوث ہو گئے ہیں اور دنیا داری میں اس طرح مستغرق ہو گئے ہیں کہ ہمیں آخرت یاد نہیں ہے آخرت ہماری برباد ہو رہی ہے آخرت میں قیامت کے میدان میں پلسرات سے گزرنا ہے میزان عمل جہاں پر ہمارے آمال تولے جائیں گے نیکی ایک طرف بدی ایک طرف رکھے جائیں گے اور پھر ان کو وزن کیا جائے گا اگر نیکی کا پل رہ بھاری ہے تو بیڑا پار ہے ورنہ اگر بدی کا پل رہ بھاری ہو جائے گا تو پھر اللہ کی پناہ پھر جہنم کا موں دیکھنا پڑے گا اس کے بعد پھر وہ حشر کا میدان پچاس ہزار سال کا سخت میدان جہاں پر سورج سوانیزے پر آ جائے گا یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو جو دکھایا یہ ایک سمجھانے کے لئے بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ میزانِ عمل بھی ہوگا پھر سرات بھی ہوگا پھر پار کرنا ہے تو لوگ ہنسی مزاق میں بات لے لیتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں کیا ہونے والا ہے جس طرح یہ بتخ آج گر رہے ہیں اسی طرح کٹ کٹ کر کے گریں گے وہ لوگ جن کے پاس گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا پھر سرات سے گزرتے آپ سیدھا جب گریں گے گناہگار جب گرے گا تو اس نیچے جہنم ہوگا اور پھر وہ سیدھا جہنم میں گر جائے گا جسی لئے گناہ کو چھوڑ کر عبادت کیجئے نیکی اپنے نام آیا عمل میں جمع کیجئے تاکہ پھر سرات کو پار کرنے میں آسانی ہو تاکہ میزانِ عمل میں جب آپ کا عمل طولہ جائے تو برائیوں پر نیکی بھاری پڑ جائے تاکہ جب قبر میں آپ جائیں تو وہاں قبر میں اندھیرہ دور ہو جائے اور آپ کی نیکیوں کی وجہ سے جو آپ نے نیکی دنیا میں کمائی تھی اور اللہ کو راضی کیا تھا وہ اندھیرہ دور ہو جائے اور اجالے میں تکتیر ہو جائے